پھر اس طرح کے لوگ ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ایر میں بہت غمقین ہوں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں سن رہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ گناہ کی ہے اور بعض وقت میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ شیطان میری سوچوں کے ساتھ میرے دل کے ساتھ کھیل رہا ہے تیز میری مدد کریں دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ اس سب میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سن نہیں رہے یہ شیطان کی سب سے بڑی جیت ہے کہ لوگوں کو یہ ترغیب دلا دینا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے ہم انسانوں کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں جب اس طرح کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سانس دی ہے یا جب تک آپ کے پھپرے ٹھیک کام کر رہے ہیں اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک آپ کو چانس دیا ہوا ہے جتنے بھی لوگ ابھی زندہ ہیں جتنے بھی لوگ ابھی زندہ ہیں یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو نہیں چھوڑا تو اسی لیے ہمیں بالکل بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری گناہوں کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں جو بھی مجھے پکارتا ہے جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے دوسرے لفظوں میں تو آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو سن رہے ہیں یاد رکھئے دوسرے لفظوں میں